اس لئے شدد کی آنے والی اپسورڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں آنے والی اپسورڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اب اسرہ کے پاس ثبوت ہوتا ہے کہ سلطان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے اس لئے وہ پھر سے عدالت آتی ہیں تاکہ اس کی سلطان سے علاقی ہو جائے کیونکہ سلطان تو اسے طلاق دینے کے لئے ہر کس بھی تیار نہیں ہے اور دوسری طرح سلطان کی زندگی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو چکی ہیں کیونکہ اس کے ساتھ جو بھی ہوا اب سب اسے غلط سمجھ رہے ہیں اب اس کی جو بھی جا چکی ہیں سلطان بھی کہہ دیتا ہے کہ آپ دیکھ لیجئے گا کیا آپ اپنی اس پیسرے پر بہت زیادہ ریکرٹ کریں گے اور آپ جو کر رہے ہیں چھیک نہیں کر رہے اور اب اسرہ کی وکیل کہتی ہے کہ ہماری کلائنٹ ایک معذر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور ہم میں نہیں چاہتی کہ یہ سلطان کے ساتھ مزید رہیں کیونکہ سلطان کے ساتھ پہلے یہ بہت کچھ برداشت کر چکی ہیں لیکن جد صاحبہ اب بھی کوئی فیصلے پر نہیں پہنچ جاتی ہے ہم ایک طرف بات سنے پر کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے اس لئے میں سلطان کے وکیل کو یہ موقع دیتی ہوں کہ پندر دن کے اندر وہ سلطان کو لے کر آئیں تاکہ بعد میں کوئی فیصلہ کیا جا سکے اور دوسری طرف اب پریز اکال کرتی ہے سلطان کو کیونکہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں کہ اس نے سلطان کی زندگی میں اندھیرے ڈال دیے اور اسی وجہ سے وہ سلطان کو کال کرتی ہے سلطان جب پوچھتا ہے کہ وہ کون ہے تو پریزے بتاتی ہیں کہ وہی جس کی زندگی کو تم نے بیمائنی کر دیا تھا سلطان کہتا ہے کہ پریزے اور پریزے کہتی ہیں کہ میں اندھیرے سے نکل چکی ہوں سلطان کہتا ہے تو مجھے کال کیونکہ اگر تم اندھیرے سے نکل چکی ہو تو سلطان کی عباس سننے کے بعد پریزے کہتی ہیں کیونکہ تم اندھیرے میں ہوں تو میں دل سے مسکرانا چاہتی تھی اس لئے میں نے تمہیں کال کہے سلطان بھی سمجھ جاتا ہے کہ شاہد یہ سب کچھ پریزے کا ہی کیا دھرہ ہے سلطان کہتا ہے کہ وہ سب کچھ تم نہیں کیا تھا پریزے بھی تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ سب میں نہیں کیا تھا سلطان غصے میں آتا ہے کہ تم نے تمہیں پوری زندگی برباد کر کے رکھ دی اب میرے ایک بات یاد رکھنا تو میں تمہیں ڈھونڈ کر اپنے ہاتھوں سے ماروں گا اور اس طرح سلطان غصے میں آتا ہے اور موبائل نیچے پھینک دیتا ہے اب پریزے یہ سب کچھ نوفل کو بتاتی ہے